مجاہد برلوی آپ کو خوش آمدیت کہتا ہے اور اس وقت میں غالباً ایک گھنٹے سے دیکھ رہا تھا کہ جتنی بھی ہماری ساری سکرینیں ہیں چینلوں کی وہ اسلام آباد میں ہونے والے عمران خان کے جشن کہلیں جشن تلاشی کہلیں یوم تشکر کہلیں اسی کو دکھا رہی ہیں اور ایک مسابقت ہے کہ کون کتنا دادا پر بہار طریقے سے پر رونک چہروں کو جوش غروش کو دکھائے اور کل خان صاحب نے دعویٰ کیا تھا جب میں نصیم دیرہ صاحبہ کے پروگرام میں مہمان تھا کہ دس لاکھ دس لاکھ لوگ ہوں گے ہمارے صحافتی استاد نصیر نصار عثمانی صاحب کہا کرتے تھے اور خاص طور پر جب بنیدی کے جلسے اس وقت آ رہے تھے کہ اگر دو لاکھ آدمی کہیں بھی جمع ہو جائیں تو اس کے بعد گنتی ختم ہو جاتی ہے اسلام آباد میں بڑے سینئر سیزنڈ نصیم دیرہ صاحبہ تو ہماری اپنی پھر انصار عباسی صاحب ماشاءاللہ آپ نے دیکھا کہ بڑے شہر سرخیوں میں اگر کولم بھی لکھیں تو وہ بنتی ہیں اور میں یقیناً میں یہی چاہوں گا کہ علی حیدر یا جیگر ہمارے رپورٹر اس وقت جو پریٹ گراؤنٹ کے جلسے گاہ میں ان تک بھی آؤں اور آہستہ ایسا جلسہ آگے بڑھا ہے اور جو کچھ سکینوں پر نظر آ رہا ہے پھر دیکھئے گا خان صاحب جب آئیں گے تو کیا ہوگا تو پہلا سوال تو میں یہی کروں گا کیونکہ نصیم دیرہ اور آپ لوگ انصار اور قاضی صاحب بھی ہیں ہمارے ساتھ غالباً لاہور میں سوالی معاف کیجئے کہ سعید قاضی صاحب کو بھول گیا تو بڑا مشکل ہو جائے گی میرے لیے کیونکہ فکری نظری طور پر سب سے زیادہ تو جی نصیم دیرہ ہے آپ سے میں پوچھوں کہ جو میں نے کہا رہا کہ بڑا آسان تھا دس لاکھ کہے بھی دیا لیکن جو تھاٹے مارتا کم از کم اسکرینوں میں کیمرے دکھا رہے ہیں اس سے تو کیا کہیں گی نصیم یقیناً دس لاکھ نہیں ہے یقیناً ایک لاکھ بھی نہیں ہے لیکن یقیناً کراؤڈ اچھا ہے اس سے زیادہ تو اب یہ دیکھنا ہے کہ عمران خان صاحب کہتے کیا ہیں یہ بات درست ہے کہ ان کی جو ڈیسیزن تھی کہ یہ یوم تشکر منائیں بہت سے لوگ اس پہ خوش ہوئے ان کی پارٹی کے بہت سے لوگوں نے تنقید کی سیاسی جماعتوں نے لیکن بہرحال کراؤڈ ایک اچھا ہے انسانیہ باری صاحب لیکن اس کو کیوں میں خانے پارٹی میں اختلافات بھی اچھے لگتے ہیں تمام صفحہ اول کی لیڈرشپ موجود ہے شیخ رشید صاحب خاص طور پر بڑے ناقت تھے یہ جو کمیشن بننے پر یا وہاں جانے پر اور بھی ہم نے سنا لیکن اصل تو آپ کو بھی علم ہے ماشاء اللہ آپ کور کرتے ہیں کہ جب اسکین پر اتنا کراؤڈ نظر آ جائے میں خانہ ہم اس سے نکل ہی نہیں پائیں گے اور نہ نکل پا رہے ہیں اور اور بھی کچھ بھی آپ دکھائیں کچھ بھی گفتو کریں لوگ تو یہی دیکھیں گے کہ لی عمران خان نے ایک بار پھر وہ جو دعویٰ کرتے تھے انہیں لوگ چھوڑ کے نہیں گئے اور اگر میں دو ہزار دس سے لے کر پچھلے چھ سال تک غالبن کا خانہ صاحب ابھی کا جو کراؤڈ ہے جو موب ہے جو ان کے جنونی ہے جو ان کے فالورز ہیں ان کی پالیسیاں چھوڑیے ان کے اور اندردیاں چھوڑیے ان کے جو بہت سارا کبھی کبھی بہت بڑک مارتے ہیں ان کو لے لیکن یہ کراؤڈ تو ان کے ساتھ ابھی تک چل رہا ہے نا انسار عباسی دیکھیں میرا حالہ اس میں تو شاکستیر ہی ہونا چاہیے کہ for all practical purposes پی ٹی آئے اس وقت پاکستان کی second largest political party ہے اور پھر جو recent even election کے results تھے آپ دیکھیں پنجاب میں تو وہ پہلے تو gap زیادہ ہوتا تھا voting مطلب پی ایم ایرن کے لوگ جیتے تھے اور پی ٹی آئے ہارتی تھی تو ان کا vote difference کافی ہوتا تھا لیکن ابھی recent past میں جو ہوا تو وہ difference بھی آپ دیکھیں کافی کم تھا تو اس لیے میرا حال ہے کہ اس لحاظ سے underestimate یا undermine کرنا کہ پی ٹی آئے کی following آپ ان کی politics سے آپ differ کر سکتے ہیں آپ کو اتراز ہو سکتا ہے لیکن اس fact کو کوئی میرا نہیں خیال جھٹھا سکتا ہے کہ ان کی following کم ہو گئی یا بہت کم اور اتنی کم کہ شاید وہ پی ایمل کیوں بن جائے ایسی بات نہیں ہے for all practical purposes پی ٹی is the second largest political party of Pakistan جی سہید کازی صاحب جو میں نے نسیم بی بی سے پوچھا تھا اور آپ سے بھی اور کیونکہ اصل تو crowd اور mop count کرتا ہے اور آپ نے دیکھا نا کہ بارہ people's party کوئی بہت بڑا جلسہ برسوں سے نہیں کر سکی نا پنجاب میں بلاول صاحب نے چھوٹے موڑے جلسے کرے اور بھی پارٹیاں نون لیگ بھی اور کیونکہ حکمرہ جماعت سے اگر وہ جلسہ کرے تو لوگ کہیں گے جی اپنے وسائل سے کر رہی ہے لیکن عمران خان کا یہ جو فیکٹر ہے ہم کہیں گے نہیں جی ان کی پارٹی کے لوگ ناراض ہیں ان سے ڈیفر کر رہے ہیں آج کچھ لوگ یہ کہہ رہے تھے بھگدر مجھ گئی بدنظمی ہے لیکن عمران خان کا وہ جو جس طرح ایک بھٹو صاحب اپنے سہر میں غرفتار کر لیے کرتے تھے اپنے آڈینس کو تو کم از کم ان کے جلسے جلوس آپ نے بھی اٹین کیوں میں بھی کہا ہوں وہ ان کی شخصیت کا سہر ان کے فالورز میں تو ابھی تک قائم ہے نا وہ جو ایک کامن کی بات کامن عام آدمی کی ان کے فالورز کی بات کر رہا ہوں میں سعید قاضی آپ صحیح فرما رہے ہیں اور دیکھیں ایک اور بھی ڈسٹنکشن میں کرنا چاہتا ہوں بھلے جس طرح عباسی صاحب نے کہا ہم اتفاق کریں یا نہ کریں یا دیکھیں ان کے مطالبے کے ساتھ تک ہیں تمام روایتی اپوزیشن پارٹیاں خاص طور پر پیپلز پارٹی ایک اس کی ایک ایجیٹیشنل سیاست ہوا کرتی تھی تحریکی سیاست ہوا کرتی تھی لوگ جو ہیں نظریات اور اس کے پیچھے چلتے تھے لوگوں کے حقوق کے لیے تو اگر دیکھیں تو جو دیگر پارٹیز ہیں وہ ساری لیمیٹڈ کمپنیاں سے بن گئی ہیں مینجمنٹ کی پارٹیاں ہیں انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کی طرف دیکھتی ہیں لوکل اسٹیبلشمنٹ کی طرف دیکھتی ہیں طاقت میں آنے کے لیے جوڑ توڑ کرتی ہیں اور اور جو ہے وہ بالکل ایک ایسے وقت میں پی ٹی آئی نے جو میں تو اس نام تو نام ہم تو صاف ہی ہے کوئی ورکر نہیں ہے اس کے لیکن وہ ایک ایجیٹیشن بھی کر رہی ہے اور ایک اور بات جو پاپولر وائس ہے سسٹم ہیویلی رگڈ ہے اس وقت اس ملک کی اشرافیہ کے حق میں جس طرح ہم دیکھ رہے ہیں کہ جس طرح جیاؤ لگ کا کرتے تھے کہ میں تو اللہ تعالیٰ کو جواب دے ہوں اسی طریقے سے اب حجموری حکمرانوں کی بھی ہم دیکھتے ہیں میں بھی نہیں دیکھ سکتی ایف آئی اے نہیں دیکھ سکتی سپریم کورڈ کی جورسڈکشن نہیں ہے پھر ظاہر اللہ کی جورسڈکشن تو سارے سیارے پر ہے مگر وہ تو اگلے جہان میں ہی ہو سکتا ہے تو ایسے وقت میں وہ جو وہ جو ایک نرازگی ہے لوگوں میں دلوں میں دبی دبی چنگاری ہے جو شولہ بنے گی اور جو ہارڈ کور جو لوگوں کے مطالبے ہیں ان میں ڈھل کے پھر تحریکیں سامنے آئیں گی جس طرح ہمیں نشان اور جس طرح میں نے کل بھی مثال دی تھی دو ستمبر انڈیا کی بیس کروڑ لوگوں کی تو ایسے وقت میں پی ٹی آئی کی یہ ڈسٹنگشن اور میں یہ بھی ضرور کہوں گا جو لوگ یہ کہہ رہے تھے اس کی ناکامی ہے ناکامی نہیں ہے آج انہوں نے اپنا شو کر دیا طاقت طاقت بھی دکھا دی ملک کے لوگوں کو بھی دکھا دی اداروں کو بھی دکھا دی تو ایک سکسیسفل رہے ہے آہ اب چھیک ہے سید 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 میں ویسے میرے ساتھ آہ ریپورٹرز بھی ہیں اور مجھے جو ریپورٹرز اس وقت فیضہ آباد کے عریب قریب ہیں ورکیان بھی موجود ہیں علی حیدر ہیں میں ان تک بھی جاؤں گا ان کا تو یہ کہنا تھا کہ پوری جو پریڈ لان میں جلسہ ہو رہا ہے لیکن ادھر سے بھی پوری سڑک جائے میں اور یہ جو پشاور کی طرف جا رہی ہے وہ بھی سڑکیں جائے میں اور لوگ ابھی تک جلسے گاہ تک نہیں پہنچے ہیں تو نظیم دیرہ ویسے تو اب لوگوں کی نظریں آج کے بعد کل شفر ہو جائیں گی سپرم کورٹ پر اور کل بڑا اہم دن ہے سپرم کورٹ کے حوالے سے لیکن ابھی تھوڑا سا میں اور یہ ڈسکس کرلوں کہ عمران خان صاحب جو ایک یہ جو ان کے پاس جو پاور ہے لوگوں کی کچھ لوگ یہ ہوئے کہ جناب یہ جو دھرنا تھا یوم تشکر نے یوم تحضیق منانا چاہیے کچھ ہمارے ان کے پرانے دوست کہنے لگے اور ابھی فاقی کا بھی نہ آیا کس بات کا یوم تشکر منا رہے ہیں یعنی یہ جو لوگ کرٹیسائز کر رہے ہیں آپ کو میل میں جب ہم گفتو کرتے تھے جو ایم پی ایم کا فالوور تھا جو تھا ہم کتنی بھی تنقیز میں فالوور نہیں ہٹتا تھا آپ بھی سمجھتے ہیں کہ جو خان صاحب کا جو فالوورز ہے جسے وہ جنون ہی کہتے ہیں وہ ابھی تک بہت زیادہ ہلا نہیں ہے ان سے ہٹا نہیں ہے ان سے وہ چاہے صحیح کریں یا غلط دھرنا دیں یا دھرنا نہ دیں دھرنا موخر کریں یا دھرنا کل سے پھر شروع کریں ہر کال پہ ان کے ساتھ آتے تو ہیں نا اور جب وہ کہتے ہیں نہیں تو پھر وہ واپت تو چلے جاتے ہیں نا نسیم دیارہ یہ امپورٹنٹ تو ہوتا ہے نا پولٹکس میں جی بے شک امپورٹنٹ ہے اور بے شک کہ عمران خان صاحب کا جو کور ان کا ہے سپورٹ وہ ہلتا نہیں ہے لیکن ظاہر ہے مختلف لوگ آتے بھی ہیں جاتے بھی ہیں لیکن جو ان کا کور ہے اور جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کا ایک اپنا ان کا ایک امپیکٹ ہے یوت پر اور وہ ان کو نکالنے میں کامیاب ہوتے ہیں اور جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ پچھلے جو ایجیٹیشنل پولٹکس انہوں نے شروع کی یعنی اس ایشو پر پنامہ لیگز پر دیکھئے اس کا جو ایک نتیجہ ہے وہ بھی آپ کے سامنے آیا سپریم کورٹ یہ یہی سپریم کورٹ تھا جس کی طرف سے پہلے گا گیا فریولیس جس نے پہلے زیادہ انگیج نہیں کیا اور پھر پرسوں جس طریقے سے یا کل کی بات ہے سپریم کورٹ نے جس طریقے سے اس ایشو کو اٹھایا تو میرا خیال ہے کہ یہ جو اور یہ بڑی انٹریسٹنگ چیزیں ہم میڈیا میں دیکھ رہے ہیں اور اگر آپ ایک منٹ دیجئے تو اس پہ فوکس کریں بھی ہم بات کر رہے تھے انسار عباسی صاحب اور میں اس ایشو پر کہ میڈیا کا جو ایک ہے کہ ڈیوائیڈ ہو گیا میڈیا فور اور اگینسٹ اچھا اس کے نتیجے میں یہ مسئلہ ہے بریلوی صاحب کے اگر آپ کسی ایک پارٹی کو دیکھتے ہیں تو آپ ایک پارٹی کو یا اس میں اچھائی دیکھتے ہیں یا برائی کسی بھی پارٹی کو لے لیں اگر ہم میڈیا میں یہ رول یہ ایک اپروچ ہو جائے فور اور اگینسٹ اب عمران خان صاحب کی بات اگر ہم کریں تو ایک انہوں نے جو اپروچ اٹھائی ایجیٹیشنل اس کے نتیجے میں اس میں کوئی شک کی بات نہیں کہ سپریم کورٹ نے اس ایشو پر اپنے آپ کو انگیج کیا اس سے زیادہ جس سے کہ ایجیٹیشن سے پہلے کر رہے تھے دوسری طرف اگر عمران خان صاحب کی سیاست پر بات کی جائے ایجیٹیشنل پولٹکس کا طریقہ کے انہوں نے جو الفاظ شروع میں استعمال کیے وہ ان کے خلاف گئے کچھ اس کے بعد جو ان کے تمام لیڈرشپ تھی وہ بنی گلا میں تھی بجائے کے پھیلنے کے لوگوں کو لانے کے فرنٹ سے لیڈ کرنے کی جو بات تھی یعنی کہ یہ تو لمبی گفتگ ہو جائے گی لیکن ہمیں دیکھنا ہے جب ہم پبلک کے سامنے ویورز کے سامنے بات کرتے تو ہمیں بات یعنی کہ ایک ایلیمنٹ میں ایک پارٹی میں اگر ایک پوزیٹیو اور نیگٹیو تو ہمیں یہ کہنا کہنا چاہیے لوگوں پر یہ باور کروانا چاہیے کہ اس میں کبزوری بھی اور ایک ایک پوزیٹیو چیز بھی ہے تو عمران خان نے پنامہ لیکس پہ جو کیا وہ اس کے نتیجے میں ایک پوزیٹیو ڈیویلپمنٹ ہوئی کہ کیس کوٹ میں چلا گیا اور ساتھ اب آپ جیسے خود کہہ رہے ہیں کہ یہ عمران خان نے تمام جو اور کل دیکھی شیخ رشید صاحب کیا بات کر رہے تھے اور بہت سے لوگوں نے سوشل میڈیا پر کہا کہ شیخ رشید بھی نراز ہو گئے اور پیپلز پارٹی نے کہہ دیا کہ یعنی کہ عجب یہ بات تھی جو سعید غنی صاحب نے کہی کاش ان سے ہم بات کر سکتے کہ یہ کہاں کی لفاظی ہے نا وہ کہ جی ایک اور نیازی نے اتھیار ڈال دی یہ سب باتیں ہی تھی لیکن وہ باتیں کل کی باتیں رہ گئیں آج یہ سامنے کراؤڈ تو نکل آیا اب یہ آج کراؤڈ نکل آیا کل پھر سپریم پورٹ میں دیکھیں گے کیا ہوتا ہے کیونکہ کل کل وہ ادھر جواب دائر ہونے آپ نے آپ نے نصیم ایک تو بات درست کری کہ ہمارا میڈیا بدقسمتی سے اور اس میں ہی باتیں ہمارے رپورٹر اور کالام نویز اور اور کچھ اینکر حضرات ہم لوگ بھی پارٹی بن جاتے ہیں اور کچھ تھوڑا سا نظر بھی آسا ہے بڑے بڑے ہم بھی اور خاص ہو لیکن ہم اگر ہم تو چھوٹے موٹے میں تو ہم لوگ اٹھارہ انیس میں نمبر کے اینکر ہیں تیرہ چورہ لیکن جو میں نمبر نمبر ون نمبر ٹو اور اینکر بھی کالام نمبر ون نمبر ٹو اور پاپولر لوگ میں ان کی بات کر رہا ہوں آہ ان کا ایک بڑا باز وقت اسٹیٹمنٹ آتا ہے یعنی ایک تو ابزرویشن ہوتی تھی لیکن ایک بیانیہ انداز ہماری سیاست اس سیاست کے بارے میں ہونے لگا ہے کیا انسانی ابباد صاحب یہ نہیں سمجھیں کہ اگر یہ عمران خان اگر جمعہ پچھلے جو انہوں نے اٹھائیس انتیس یعنی جمعہ جمعہ ہفتہ اتوار چار دن جو طاقت کا مظاہرہ کیا اس کے بعد ہی غالباً مختدر اداروں اور قوتوں کی بھی نظریں گئیں کہ یہ سرابات کیا ہو رہا ہے یہ کوئٹہ نہیں ہے کہ جناب بیچارے ساٹھ لوگ شہید ہو جائیں اور میں دیکھ رہا تھا کہ ہمارے چینل نارمل صبح مارننگ شو کر رہے تھے کراچی میں بڑے بڑے اب ہو جائیں کوئی اس کی ایمیت نہیں لیکن یہ چار دن ہوا اس کے بعد وہ جو سپریم کورٹ جو ہے دو ہفتے تک اس نے سنائی نہیں دی آپ نے دیکھا نا آج سپریم کورٹ نے کہا گی دو ہفتے تک ہمیں جواب نہیں آیا اور ان کے جو وزراء جو تھے وہ کہتے دی ضرورتی نہیں ہے پناہ ملیق پر جانے کی جو سپریم کورٹ کے ججوں کی آبزرویشن سامنے آئی ہے اس میں کوئی سپریم کورٹ کے ججے ہم کتنا بھی کہیں کوئی آئیسولیشن میں کہیں کوئی تیخانوں میں تو نہیں رہتے کہیں بیسمنٹ میں نہیں رہتے وہ بھی تو دیکھ رہے تھے ان کی تو گاڑیاں گزرنے میں مشکل ہو رہی تھی ان کی بھی تو آمدر مشکل ہو رہی تھی جہاز یعنی وہ جو لیٹ ہو رہے تھے راستے بند ہو رہے تھے آمدر رف بند ہو گئی تھی ان کے بچے فیملیاں متاثر ہو رہے تھے پھر ہمارے پنڈیا پارا والے بھی متاثر ہو رہے تھے تو اس میں انسار اباسی آپ یہی سمجھیں کہ اس میں بنیادی فیکٹر امران خان کی یہ سٹریٹ پاور کا تھا جس نے آج آہ میں جیت ہار تو نہیں کہوں گا آہ سپریم کورٹ کو یہاں تک لے آیا کہ انہوں نے نواش آہ گورنمنٹ کو کہا کہ جناب کلاب آئیے جواب لائیے آہ فلیٹ سمیت تمام باتوں کا انسار اباسی تیکھیں میں ذاتی طور پر یہ سمجھتا ہوں کہ جو کوٹس کی انٹروینشن تھی بے شاکھ وہ ہائی کوٹس ہوں اسلامباد ہائی کوٹ لاہور ہائی کوٹ and then the سپریم کورٹ of پاکستان یہی جو لوگ ڈاؤن کے سلسلے میں جتنی بھی انٹروینشن ہوئیں میں سمجھتا ہوں کہ بڑی ٹائملی انٹروینشن تھی اور ہونی چاہیے تھی بکوز یہ کنسرن تھا لوگوں کا کہ اگر اسلامباد لوگ ڈاؤن ہوتا ہے فرض کہنے میں خود سمجھتا تھا کہ ٹھیک ہے ایجیٹیشنل پالٹکس ہو لیکن لوگ ڈاؤن اسلامباد کو نہیں ہونا چاہیے اور یہ بہت سے لوگ کہتے تھے بہت بڑی تعداد میں لوگ کہتے تھے لیکن میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جو بھی سیچویشن ہوئی جس کنسیکوینس میں بھی جو ٹیک اپ کیا اور سپریم کورٹ نے جو کل کہا اس کے کنسیکوینس میں جو عمران ہان نے جو کل فیسطہ کیا پرسوف حرص کریں ان کی ایک پالیسی سے میں ڈیفر کرتا تھا کہ جی ہاں لوگ ڈاؤن نہیں کرنا چاہیے لیکن کل جو انہوں نے فیصلہ کی ہے یہ بہت اچھا فیصلہ تھا تو یہ جو نسیم صاحبہ کہہ رہی ہے اور جو آپ نے بھی حوالہ دیا دیکھیں اب لوگوں کا ایجنڈاز تھے کچھ لوگ چاہتے تھے اور جس میں نسیم زہرہ صاحبہ کے ایک بڑے قریبی دوست میں میں نام نہیں لوں گا اور انہوں نے اپنے کولم میں بھی لکھا انٹروینشن چاہتے تھے آرمی کی میرے قریبی دوست میں انہوں نے کولم میں لکھا کہ انٹروینشن ہو تاکہ اور تاکہ ایک نیا پرائم میسٹر آئے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ کل کا جو فیصلہ تھا عمران حان کا ان کو ریڈی کول نہیں کیا جانا چاہیے انہوں نے پیس پارٹی کچھ لوگوں کی بات کی مجھے آپ بتائیں کہ پیس پارٹی پہلے کہتی تھی آپ لوگ ڈاؤن نہ کریں یعنی کہ جس طرح میں کہہ رہا تھا آپ بھی کہہ رہے ہوں گے تو جب انہوں نے وہ لوگ ڈاؤن کا فیصلہ فرد کے ریورس کیا اور جس کے اوپر ان کی اپریسیشن ہونی چاہیے تھی تو اب آپ کے ان کو ریڈی کول کر رہے ہیں سو یہ جو چیز ہے نا کہ جس طرح آپ آپ فرما رہے تھے اور نصیم صاحب ابھی دیکھیں اس پلٹیکل پارٹی نے جو بھی کچھ کیا ہم اس کی حمایت کریں گے اور دوسروں کو ہم ہر حال میں اپوز ہی کریں گے یہ کام نہیں ہونا چاہیے اور خاص طور پر اخبار نویسوں کا یہ نہیں ہونا چاہیے آپ کو ہر ایکٹ ان کا دیکھا جانا چاہیے ایکٹ کے اوپر اگر آپ آپ کا اپنا نظریہ ہے آپ کا اپنا ویو پوائنٹ ہے وہ اگر بہتر ہے آپ کے نظر میں اس کو اپریشیٹ کریں اگر وہ غلط ہے تو اس کو آپ کنڈیم کر دیں آپ اس کو ریجٹ کر دیں لیکن انفورچنیٹلی کل بہت سی جگہوں پہ بلکل ماتن تھا جیسے آپ کہہ رہے ہیں بلکل ماتن تھا اور جس طریقے سے عمران خان کی دھجیں اڑائی جا رہی تھی تو مجھے تو مجھے افسوس ہوا کہ دیکھیں میرا حیل ہے کہ اوور آل ہمیں ایک چیز کے اوپر اگری سب کو کرنا چاہیے کہ ہمیں اس ملک میں کونسٹیوشنل رول آئینی رول چاہیے ہمیں کسی بھی لحاظ سے اپنی فوج کو انٹرفیرنس نہیں اس کو انوائٹ بھی نہیں کرنا چاہیے اس کو انکریج بھی نہیں کرنا چاہیے بلکہ اگر کوئی ایسی چیز ہو تو ہمیں ان کو روکنا چاہیے کہ یہ آپ کا کام نہیں ہے اس کے علاوہ لیکن اگر اگر اس طرح کی جو سوری میں لفظ کوئی اور سمجھ میں نہیں آرہا زباندان اتنا نہیں ہوں اس طرح کی حرکات ہوں گی جو لیکس وغیرہ کی تو پھر ان کا غصہ تو ہوگا مثلا آپ کا ادارہ بھی اس غصے کا شکار رہا ہے میں خانہ اب تک دو سال ہوگا ابھی تک اس غصے کا ابھی تک شکار ہیں چاہیے اس لیے سنتے ہیں کہ ہمارے بدقسمتی تھے پولیٹیشن ہی سعید قادی یہ پولیٹیشن ہی ہوتے ہیں جو دعوتیں دیتے ہیں جو ان کو جو ان کو آہ ساتھ اپنی فورن پولیسی حوالے کر دیتے ہیں یعنی فورن مینسٹر ہی آپ نہیں رکھیں گے تو پھر فورن پولیسی پنڈی آپ پر ہی چلا ہے کہ جیسے دو سال سے چلا رہا ہے کہ ہم سب کو نہیں معلوم کہ کون چلا رہا ہے فورن پولیسی دیکھیں بریلی صاحب نہیں دیکھیں بریلی صاحب کمیاں کتائیاں بالکل پولیٹیشن میں ہیں کمیاں کتائیاں غلطیاں وہاں بھی بھی رہی ہیں اسٹیبلشمنٹ بھی لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ جب یہ لیکس کا مسئلہ ہوا تو میری اور نسیم زیرہ صاحب آکی اس میں بات ہوئی میں بینگ ای جنرلیسٹ ہر ایک جنرلیسٹ کا الگ ویو پوائنٹ ہے جو ڈان میں سٹوری چھپی آئی ڈس اپروف دیر سٹوری اس لیے کہ اس وقت کو سٹوری نہیں آنے چاہیے بیچارے انفارمیشن منسٹر کو آپ نے قربان کر دیا اس بیچارے کو ایک ایک بیدار ایک ہماروں برکنگ کوئی ایک کیس طرح اس بیچارے اس کو کرائے برخارے نہیں میرا یہ ہے یہ بھی نہیں پتا ہے کہ بیچارے ہیں کہاں پر زشید نہیں لیکن دیکھیں اس میں میرا یہ ویو پوائنٹ ہے اس میں میرا یہ ویو پوائنٹ ہے جب وہ سٹوری چھپ گئی ریبٹل آ گیا کنٹیسٹ بھی نہیں کیا ڈان میں تو اس کے بعد اس کو بار بار اس طرح اچھالنا وہ کوئی مناسب بات نہیں ہے آپ انکوائری کرنی ہو ایون لیگل پروسٹیڈنگ کرنی ہو وہ آپ ضرور کریں لیکن جس طرح سرل کا نام گیسیل پہ رکھ کے پوری دنیا کو بتا دیا اور ایشو کو اوپر کر دیا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ کچھ باتیں لیگز کی دیکھیں یہ 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 بند دروازے کے اندر ملٹری اور سیول کے درمین ہونی چاہیے پبلیکلی اس کے اوپر باتیں نہیں ہونی چاہیے دونوں ساری آج کال آبادی صاحب آپ کسی کو نہیں روک سکتے دیکھیں اس میں سوری ٹو سے کمی کتائی ہم سے دونوں ساری کی بات کروں نہیں نہیں ہم میڈیا والوں کی بھی ہم میڈیا والوں کی بھی ہوئی ہے ہمارا میڈیا کے بھی کچھ لوگ جس طرح زمان استعمال کرتے ہیں وہ جنرلوں کو بھی شاید حوالداروں کی طرح سمجھنے لگے نہیں نہیں وہ غلط ہے وہ بلکل غلط بات ہے بلکل صحیح کا جنرل آپ نے پھر ابھی نہیں رپورٹر کو دیکھ رہا تھا جنرلوں کی طرح نہیں اصل میں بات بریوی صاحب جنرل سپنے آپ کو بھی شاید کچھ جنرل سمجھنے لگے ہیں مسئلہ یہ ہوگی ہے صحیح کہتے ہیں اس وقت بھی جو بھی سکرین دکھا رہی ہیں میرے رپورٹر دکھا رہے ہیں کہ جناب یہ پوری جو روڈ ہے کہہ رہے ہیں اس میں ٹریفک جیم ہو چکا ہے تو وہ اب میں اس گنتی میں تو نہیں جاؤں گا لیکن یہ ضرور ہے کہ آج جو لوگ کہہ رہے تھے ہیں کہ خان صاحب کا جو دھرنا اور ہمارے بہت دارا میں نے میڈیا کا ارکان کو بھی دیکھا کہ وہ تو کہہ دی امران خان کو شکست ہو گئی اب پلٹ کے نہیں آئے گا اب حضیمت کا سامنا بلکل ایک تو انہوں نے ایک چیزیں پروف کر دی لیکن دوسری اہم بات جو یہ ہے کہ اب کیا نیکس کیا ہوگا مثلا ایک بات تو ہے نا سحید قائدی کہ خان صاحب کل اپنے لوگوں کو واپس لے آئے کل واپس لے گئے تھے آج لے آئے سپریم کورٹ کی پوریڈنگ جل رہی ہے اگر فیصلہ میں تو نہیں کہوں گا کہ سوری تو انہوں نے کہا میں ایکسپٹ کروں گا لیکن کیا پھر بھی ان کے بعد اتنی طاقت ہوگی کہ پھر اسی تنہوں لوگوں کو لے آئے پھر اسی تنہوں اسلامات کا جھراو کر لیں سعید قاضی یہ لوگ کہیں گے خان صاحب یہ کیا کر رہے ہیں کبھی بہار لاتے ہیں کبھی گھر بیشتے ہیں یہ ابھی بڑے آغاز کے دن ہیں لوگ آتے جاتے رہیں گے یہ اور ایسے لوگ آئیں گے کہ شاید یہ پکنے کمے نظر آنی شروع ہو جائے مگر میں ایک اور بات جو بھی بات یہاں پہ ہوئی فوج کے حوالے سے میں وہ بات کرنا چاہتا ہوں بات یہ ہے کہ ایک ٹائنی مائنارٹی کو جب ضرورت پڑتی ہے اپنے طبقاتی مفادات کی تو فوج کو لے آتے ہیں پی ٹی سی ال میں اگر انہوں نے ہرطال توڑنی ہو ورکروں کے گلے کاٹنے ہو تو فوج کو لے آتے ہیں وہ ہر کام کرتے ہیں اپنے لیے ہم تو فوج کو نہیں بلاتے ہم تو زیاو لگ کو میں سمجھتا ہوں بابا عامریت کہتے ہیں اور اس ملک میں تمام برائیوں کا جڑ سمجھتے ہیں لیکن بات یہ ہے کہ یہ جو کلاس ہے ان میں سے مجھے بتائیں کون مشرف کے ساتھ نہیں کھڑا تھا مجھے بتائیں کون سا لیڈر تھا جو زیاو لگ کے پیچھے ہاتھ باندھ کے نہیں کھڑے تھے جب وہ لوگوں کو کوڑے مارا تھا جب ان کو فانسیاں دے رہا تھا اور اس ملکی تاریخ کی بدترین سیاہ ترین تاریخ لکھ رہا تھا تو یہ کام تھے تمام لوگ جو آج کل جمہوریت پہ اور اس کے مرود اور پیٹ میں کاری صاحب کاری صاحب کاری صاحب مجھے کہا جا رہا ہے جلسے دبار جلسے دبار نہ نکلیں ان کے طبقے کو جب زد پڑے گی یہ فوج کیا کسی کو بھی بلا لیں گے اس لیے میرے خیال کاری صاحب کاری صاحب کاری صاحب مجھے کہا جا رہا ہے کہ جناب اصل یہ تھاٹے مارتا سمندر ہے اس پر بھی توجہ دیں اور اس کے ادھر ہی بھی میں ایک بریک آؤں گا کہ آج تو خیر میں ضرور نسیم زہرہ بی بی یہ رپورٹوں سے کہوں گا کچھ نہ کچھ گھن کے بتاؤ ایک لاکھ تھے دو لاکھ تھے تین لاکھ تھے دس لاکھ نہیں بھی تھے ہمارے ساتھ رہیے گا اور پھر میں نے جیسے کہا کہ پریٹ گراؤنڈ اور اس کے عقب میں بھی جائیں گے کتنے لوگ تھے کیونکہ سب سے اہم سوال یہی آئے گا اس وقت تو گفتوکو تو ہماری جاری ہے ملتے ہیں ایک بریک کے بعد جہاں مجاہد ورلی ایک بار پھر حاضر ہے اور میں علی حیدر اور اپنے اویس کیانی سے بریک کے دوران گفتوکو کر کے معلوم کرنا چاہ رہا تھا کہ وہ کہاں کہاں تک لوگوں کو دیکھ رہے ہیں میں تھوڑا ساتھ مجھے اندازہ ہے لیکن انصار عباسی اور نصیم دیرہ سے بھی معلوم کرنا چاہوں گا کالی صاحب تو لاہور میں بیٹھے ہیں کہ اگر پریٹ گاؤن واقعی بھر گیا ہے اور اگر فیضاباد تک لوگ جا رہے ہیں اور اگر دائیں بائیں بنیں تو کتنے لوگ بنتے ہوئے تھے کہنا مشکل ہے کیونکہ بہت آسانی سے ان کے اگر ہامی ہیں تو لاکھوں میں کہہ دیں گے اور اگر بیچ کے لوگ میں میں ہمون غور کرتا تھا نصیم دیرہ بی بی کے مختلف رپورٹیں آتی تھی آئی بی کہتی تھی اتنے ہیں پولس کہتی تھی اتنے ہیں ہامی کہتے تھے اتنے ہیں حکومت کا کتنے پہنچتے تھے اور اس میں بعض وقت حکومت کو بڑا لوگ خوش فہمی بلکہ غلط فہمی کا شکار کر دیتے تھے کہتے تھے نہیں جی ایسی کوئی دس بیت ہزار کا مجمعہ ہے اور اسی لیے حکومتوں سے غلطی بھی ہوا جایا کرتی تھی تو یہ میٹر کرتا تھا نصیم زہرہ بی بی کے جو لوگوں کی آمد ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہوتی ہے اور وہ ایک بنیادی سبب بنتی ہے تبدیلی کا لیکن کچھ لوگ کہتے ہیں آپ تو بال وہ جو ہم کہتے ہیں کوٹ میں آپ تو سپریم کوٹ میں ہے بال ایسا ہی ہے نصیم زہرہ سپریم کوٹ میں ہے بال جی بے شک جی 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 بے شک سپریم کوٹ میں لیکن ایک اور انٹریسٹنگ جو ڈیویلپمنٹ ہے کہ سپریم کوٹ میں بھی اور الیکشن کمیشن میں بھی آپ کو معلوم ہے سپیکرز کی جو ریفرنسز ہیں تو وہ بھیج دیا گیا الیکشن کمیشن نے شیعہ سولہ یا سترہ تاریخ کو ان کو بلائے امران خان صاحب کو جانگیر ترین صاحب کو اور نواز شریف صاحب کے داماد کو کیاپٹن صفدر کو کہ انہوں نے آکے جواب دینا اس حوالے سے نہ اہلی کے پہ کوئی چارجز جو لگے ہیں تو بڑا انٹریسٹنگ ہے ایک طرف سپریم کوٹ اور کل بہت اہم دل ہے سپریم کوٹ میں پناہ ملیگز کے حوالے سے کیونکہ پرائم ایسٹر کے خاندان کی طرف سے جواب آئے گا پاک لین کے حوالے سے اور ظاہرے ٹرمز آف ریفرنس کمیشن وغیرہ پہ اس پہ بھی بات ہوگی اور دوسری طرف امران خان صاحب کو اور جنگی ترین کو بھی وہاں الیکشن کمیشن میں بلا لیا گیا ہے تو جی یقیناً اداروں میں بات اس وقت گئی ہوئی ہے لیکن آپ کو معلوم ہے کہ سڑکوں کی رونک اور جلسوں کی جو طریقیں وہ بھی بہال ہو گئے ہیں نہ معلوم آپ پرائم ایسٹر صاحب کہا جائیں گے پھر جلسہ کرنے یا پھر اگر امران خان صاحب بند ہو گیا دھرنا اور لاکڈاؤن تو پھر اب جلسے ختم ہو جائیں گے لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ تمام پارٹیز اپنا جا کے سٹریٹ پار جو ہے اس لیول پہ اپنی سٹرنڈ دکھانا چاہتے ہیں تو ایک الیکشن نیئرنگ موڈ ہے کمپوٹیشن ہے اور ساتھ ساتھ یہ اداروں میں بات گیم بات ہے ایک اور اہم بات بھی یہ بھی ہوگی میرے ساتھ علی حیدر ہیں کہ میں نے آپ سے یہ بھی کہا تھا نا کہ جو میڈیا بڑا ماشاءاللہ ایکٹیف ہے ہمارے پرائمیسر نواز شریف صاحب کا جس کے بارے ہمارا ذکر بھی ہوتا ہے اگر ہے تو اچھی بات ہے ان تک پتہ نہیں یہ اطلاع پہنچتی ہے صحیح کہ کیا ہو رہا ہے بعض وقت میں نے کہا ہمارے جو زیادہ وفادار لوگ ہوتے وہ صحیح اطلاع بھی دیتے علی حیدر یہ بتائیے کہ آپ ماشاءاللہ ان تمام سڑکوں میں گھومتے پڑھتے رہیں اس نعابات کی اور پنڈی کی اطراف کی بھی آپ کو کیا اطلاع مل رہی ہے جہاں جلسہ ہو رہا ہے وہاں سے کہاں کہاں تک جو ہے آپ لوگوں کو دیکھ سکتے ہیں یا آپ کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہاں پر عمران خان کے حامی جھنڈوں اور بینروں کے ساتھ ہیں علی حیدر جی علی اب اس وقت جو پریڈ گراؤنڈ ہے یہ بہت بہت جگہ ہے اس کو بھرنا آسان کام نہیں لیکن جہاں تک میں دیکھ سکتا آپ نے پھر اکرام سے باہر بھی لوگ نظر آئے یہاں پر جمع غویر ہے جب ساکھ ساکھ راوکر نوی آئے تھے اور ابھی اس کے لئے دل ہوتا رہی تھے تب بھی بہت بڑی تعداد تھی لیکن میں صدق صاحب اپنے ساتھ جو کھوہا لے کے آرہے تھے وہ تو بہت زیادہ تعداد میں تھا علی حیدر میں علی حیدر سوری انصار عباسی صاحب اگر یہ پریڈ گرانڈ جو جگہ دی گئی تھی ہمارے تحریک انصاف کو تو اگر یہ پریڈ گرانڈ واقعی بھر گیا ہے تو آپ کا کیا نازہ ہے یعنی کچھ یعنی آپ اسے غیر معمولی کراؤٹ کہیں گے اگر وہ چھلک رہا ہے انصار عباسی تیکھیں مجھے ویسے نہیں معلوم کتنے ہوں گے لیکن ظاہر ہے اپرینٹلی جو ٹی وی اس کی سکرین آپ دکھا رہے ہیں اس میں تو اچھا کراؤڈ نظر آ رہا ہے لیکن ایکچولی وہاں پہ کتنا ہوگا اس کا اندازہ تو ظاہر ہے جو رپورٹر ہیں وہاں پہ اور یہ میں آپ کو بتاؤں کہ میرے حال ہے شاید پہلا جلسہ اس پریڈ گرانڈ میں اس سے پہلے کبھی کوئی جلسہ ہوا نہیں کہ کوئی بھی پولٹیکل پارٹی یہاں پہ ایک جلسہ کر رہی ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ دیکھیں جو میں تھوڑا سا بات کروں گا جو آپ نے نصیم صاحبہ سے بات کی کل کا جو ہیرنگ ہے اور جو سپریم کورٹ کے انٹروینشن ہوئی ہے اس میں میرا دیکھیں ایک جو شروع سے کنسن یہ ہے کہ اگر آپ اس مسئلے کو سپریم کورٹ کے ثورت سیٹل کریں گے یا کمیشن کے ثورت سیٹل کریں گے تو آپ ججز کا مائنڈ سیٹ دیکھیں ہوتا ہے آپ ریزنیبل ڈاؤڈ کے بیونڈ جاتے ہیں جبکہ یہ میری ذاتی رائے میں جو پریشر ہونا چاہیے تھا چونکہ انسٹیوشن بیلڈنگ ہمارے ملک میں ہوتی نہیں کہ ادارے بنتے نہیں آپ دیکھیں کس قسم کا جواب دیا ایف آئی اے پولیٹسائز ہے ایف بی آر پولیٹسائز ہے جب تک دیکھیں انویسٹیگیشن ایجنسیز کو پروسٹیوشن جو کرے گی آپ ان کو انوال نہیں کریں گے جب آپ جن کی اوپر آپ کو شک ہے پیناہ پیپرز میں جن کو بھی ان کو آپ بلائیں گے بٹھائیں گے تھوڑا سا ان کو آپ رسٹکٹ کریں گے وہاں پہ کچھ دن کے لیے مہینے کے لیے جو بھی انڈر لاؤ ہوتا ہے اس وقت تک میرا نہیں خیال کہ آؤٹکم کوئی اس کا نکل سکتا ہے یہ میں آپ کو بتا دوں سو میری ذاتی رائے میں جو بھی کچھ ہوگا میرا خیال ہے کہ جنرلی موسٹی لوگوں کو کلین چٹ مل جائے گی اوکے صحیح کریں ایک جو میں کراؤٹ کے بار بات کہہ رہا تھا کہ اب آپ کو علم ہے کہ وہ پرانے ہمارے ہم سنتے تھے نا سوڑی علی حیدر کے پاس ہماری آواز جاری ہے پیدا نہیں کچھ سوڑی صاف نہیں آ رہی تھی علی نہیں علی حیدر علی حیدر آپ مجھے سن رہے ہیں بڑا مشکل ہے علی حیدر تو اور کیونکہ وہ میں کیا رہا ہوں علی حیدر آپ ایسی طرف چلے جائیں لیکن جو جو نعرے جو جوش خروچ وہاں نظر آ رہا ہے سعید قاضی ہے جو میں چارہوں کے علی حیدر کے پاس جاؤں گفتگو جو ہو رہی تھی ابھی ہماری نظیم بی بی کی اور ہمارے انسارہ باسی کی وہ پرانے جج تو نہیں ہوتے تھے جو نہ اخبار پڑھتے تھے نہ ریڈیو سنتے تھے نہ عام لوگوں سے ملتے تھے کہ کوئی چیز ان کو انفلونس نہیں کرے اب تو ماشاءاللہ آپ کو علم ہے کہ جج حضرات شادیوں میں بھی شرکت کرتے ہیں تو ان کے بچے بچوں کے بڑی شرکتیں ہوتی ہیں اخبار بھی پڑھتے ہیں ٹی وی بھی دیکھتے ہیں بڑے بڑے سٹیٹمنٹ دیتے ہیں انٹرویو بھی دیتے ہیں تو اب تو وہ پرانا ہے معاملہ نہیں رہا اور اسی طرح ہماری پنڈی اور آپ پارا والوں کا بھی تو یہ جو اگر آج عمران خان نے شو کیا ہے تو یہ پیغام تو دیا ہے نا اپنے ہمارے ان اداروں کو جو ابھی تک عوام سے زیادہ سٹرونگ سمجھے جاتے تھے یا ہوتے تھے یا ہیں سعید قاضی دیکھیں اگر تو ہم اپنی تاریخ دیکھیں تو جو انسار عباسی صاحب نے کہا ہے یہ ہی ہوتا رہا ہے اور اب تو یہ زبون حالی یہاں تک آن پہنچی ہے کہ یہ باتیں جو آج ہم ٹی وی پروگرام میں میں کہہ رہا ہوں یہ سے پہلے کہیں جا رہی تھی وہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب نے بھی کہیں جن اداروں کا کام تھا وہ تو فارغ کر دی ہم نے بلکل ہی بلکل یعنی جو ان کے اندر کوئی جان رمک نہیں رہی اب سوال یہ ہے کہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایک دو جو ادارے بچے ہیں جن میں سے ایک کے پاس یہ کیس پہنچ کیا ہے اب وہاں تاریخ درائی جاتی ہے یا تاریخ بنتی ہے اس بھی دیکھ رہے ہیں امید یہی ہے کہ تاریخ بنائی جائے گی امید تو رہنی چاہیے تو بنیادی طور پر اگر ہم دیکھیں تو یہ پاکستانی جو ریاستی نظام ہے اور یہ جو ایک زموحال سرمایہ داری نظام ہے اس میں جو آلی گاکس آگے ہیں اس آلی گرکے کی وجہ سے جو ڈیموکریسی کی رمک تھی وہ جاتی رہی اب یوں ہوا کہ انڈویجوئر جو اقتدار پر قابض ہوئے وہ اس ریاست سے دس گناہ زیادہ امیر ہیں کون آنکھ اٹھا کے ان کی طرف دیکھیں دوسرا ان کے پاس ریاستی طاقت ہے میں سیڈ کادی میں یہ کہہ رہا تھا کہ وہ جو نعرہ تھا طاقت کا سرچشمہ عوام جس کو بھٹو صاحب کہتے تھے اور آپ نے دیکھا بہرحال وہ بھی ایوک خان کی قابلہ کے رکنتے اور دیڈی کہتے تھے لیکن اس وقت طاقت کا سرچشمہ عوام نہیں دیکھ رہے ہیں یہ سامنے آپ کے یہ نظریہ آج کے سیاستدان نے ایک دو کو جھوڑ کے ترک کر دی ہے وہ کہتے ہیں اب طاقت کا سرچشمہ وہ کہتے ہیں واشنگٹن ڈی سی ہے یہاں کی اسٹیبلشمنٹ ہے ان سے سیٹنگ کرو یہاں طاقت کا سرچشمہ جو ہے وہ چیف الیکشن جو آپ کے الیکشن تو وہ میرے ساتھ میرے ساتھ اویس کیانی ہے جہاں سرچشمہ یعنی عوام کے درمیان کڑے میں ان سے معلوم کروں گا جی اویس آپ میں دیکھ رہا ہوں خاصی دیر سے کافی دیر سے یہ ماہ پر موجود ہیں اور آپ نے میں کافلوں کو آتے جاتے دیکھا ہے اب کیا صورتحال ہے آپ تک کیا خبریں ہو رہی ہیں آپ کہاں تک دیکھ رہے ہیں اور عمران خان کا جو دعویٰ تھا اور دعویٰ بڑے زور زور سے کر رہے تھے دس لاکھ دس لاکھ دس لاکھ جی اویس کیانی عمران صاحب پھر کل کل شک نہیں ہے کہ پاکستان تحریکی انصاف ایک دفعہ پھر جو ہے بڑی تعداد میں کارکنان جمع کر پائی ہے لیکن دس لاکھ کی تو فگر نہیں بولیں گے ہزاروں کی تعداد ہے یہاں پر اور نہاں دے نگاہ جو ہے یہاں پر کارکنان ہی کارکنان ہیں اور افراد ہیں صحیح طور پر اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو شکر پڑیاں کی طرف سے جو خیبر پسکن خواہ کے جو آنے والے کارکنان ہیں ان کی بھی ایک کثیر تعداد جو ہے یہاں پر آج کی ہے تو یہاں پر کارکنان تو اس وقت جو ہے کافی زیادہ ہیں لیکن پاکستان تحریکی انصاف کا بڑی تعداد ہے جو کہ یہاں پر ابھی جمع ہیں اگر بات کریں یہاں پر کارکنان کی جوش کی تو کافی پر جوش ہیں اور ابھی ابھی تک جو ہے خیبر پسکن خواہ کی جتنے بھی قیادت کی وزراء تھے انہوں نے اپنی جو ہے خدا بھی یہاں پر کیے اور اب اجازت چودری جو کہ جو رہنما ہیں وہ ان کی تقریر جاری ہے تو کارکنان کافی پر جوش ہیں اور یہ کریٹ جاتا ہے پٹی آئی کو کہ انہوں نے جو کال دی تھی جو کل سے لے کر اب تک جو ہے کارکنان جو یہاں پر جمع ہوئے ہیں وہ کافی زیادہ تعداد ہے ان کی لیکن یہ بات ہر کس بھی یہ بجات ہوگی یہ تو ایسی دس لاک ہے دس لاک ہے یہ تو میں نصیبی بھی یہ جو میں بات کر رہا تھا آپ کو علم ہے کہ بھٹو صاحب تھے جنہوں نے پہلی بار عوام کو لائے اور پھر سیاست پرو بھٹو اور انٹی بھٹو میں تقسیم ہو گئی اور وہی اس کی وجہ تھی بھٹو صاحب اکیلے تھے باقی ان کے طرح وہی نوجوان وہاں لوگ تھے دیکھیں نونو جب طاقت کا سچشمہ عوام کہا تو واقعی ایک سمندر روم مٹایا اس کے بعد کافی عرصے تک پھر یہ ہوتا رہا کہ سیاست اسی طرح تقسیم ہو گئی اور آہستہ آہستہ کیونکہ جب نون لیگ اور پیپس پارٹی نوے کی دہائی لوگ آج تک یاد کرتے ہیں تو کیا آپ ہم یہ سمجھیں اور اب جب عمران خان سامنے آئے خاص طور پر یہ جو دو ہزار دس کے بعد تو انہیں تھرڈ فورس کہا گیا اب لوگ یہ کہتے ہیں کہ جناب دو فورسز ہیں یعنی پرو نواز شریف یا انٹی نواز شریف یا انٹی عمران خان یا پرو نواز شریف تو کیا آپ آپ سمجھتی ہیں کیونکہ ماشاءاللہ آپ کی پنجاب پر تو اس علاقے پر خاصی گہری نظر ہے کہ پنجاب کا عوام خاص طور پر اور جو اکثریت میں بھی ہے وہ اس طرح بتدری تقریم ہو رہا ہے کہ یا تو نواز شریف کا ہامی ہے یا مقالب عمران خان کا ہامی ہے یا مقالب جی نسیم دیرہ جی میرا خیال ہے کہ دیکھیں نا ایک طرف طاقت کا سرچشمہ عوام ہیں اور ایک آپ عوام اس طریقے سے دیکھ رہے ہیں جو بھی آپ کراؤڈز دیکھ رہے ہیں پھر اس میں جب آپ جاتے ہیں تو الیکٹرل پولٹیکس تو کنسیچونسیز کو آپ نے دیکھنا ہوتا ہے کنسیچونسیز کی ایک اپنی پوری لوجیک ہے اس کی ایک اپنی منطق ہے اس کو اچھا کیا ظلفکار علی بھٹو کے بعد کوئی ایسا امرج کی ہے کی ہے شخصیت جو جس کے بارے میں یہ کہا جائے کہ اگر آپ کہ وہ اگر کسی پلر کو بھی لیمپ پوسٹ کو بھی ہم نے دیکھا ہے کہ پاکستان کی سیاست اب بہت مختلف طریقے سے آگے بڑھی ہے اور اس میں کنسیچونسی پولٹیکس میں یعنی کہ کون انفلوینچل ہے آپ دیکھیں نا امران خان صاحب کی بھی پارٹی کس طریقے سے آگے بڑھی شروع میں انہوں نے کہا جی ہم کلین لوگ لیں گے جو بلکل صاف اور شفاف ہیں اس کے بعد آہستہ آہستہ ان کو موف کرنا پڑا پوسٹ 97-98 کہ جی الیکٹیبلز کو لیں تو یہ بڑی انٹریسٹنگ چیز ہے کہ ایک طرف الیکٹیبلز ہیں آپ کے پاس دوسرا یہ جو آپ کہتے ہیں کہ عوام طاقت ہے کا سرچشمہ عوام تو اس کو اس میں ملاب کیسے ہوگا اس کو کس طرح لے کے چلیں گے تو یہ بڑے چیلنجز ہیں اور آپ ابھی بات کر رہے تھے میرے خیال ہے سعید قاضی صاحب کے لوگ کہتے ہیں جی یا تو اسٹیبلشمنٹ کی طرف دیکھتے ہیں واشنگٹن اگر میں یہ کہوں کہ شاید واشنگٹن کو سیاسی قبلہ سمجھنا شاید اب وہ قاضی صاحب اس پر نظر سالی کہتے ہیں شاید وہ بدل گیا ہے اب آپ یقیناً ملک کے اندر دیکھتے ہیں اور ملک کے اندر بھی جی ایچ کیو سکرپٹ رائٹنگ موونگ آن وہ بھی کمزور پڑ گیا ہے میرے خیال ہے اس کے بہت وجوہات ہیں لیکن وہ بھی کمزور پڑ گیا ہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ ایک تو یقیناً دوسری بات یہ ہے کہ جو کہانی بن کے آتی ہے اور اس میں پھر میڈیا کا رول بنتا ہے بہت کہ نیرٹیف کیا بنتا ہے پرفارمنس بھی نیرٹیف بھی آپ کے کینڈیڈیٹس بھی تو اب اور کمپلیکیٹڈ ہو گیا لیکن سعید خاضی صاحب جس طرح کے انخلاب کی بات نظیم نظیم میں نظیم میں انصار آپ کے بات ہوں سعید خاضی صاحب کا میں اور آپ قبلہ بلکل آپ ہم بلکل ہی دردہ نہیں ہلا کر سکتے وہ ان کا بلکل خائم ہے ماشاءاللہ ابیتاک اپنے اس پر تو کہتے ہیں اب یہ جو جیسے ہماری سیاست میں سب سے پہلے تو عوامی میٹر کرتے تھے نا یہ تو اب کچھ عرصے سے آیا کہ پھر حلقہ لیکن ایک ہتھ تک تو یہ ہے نا کہ عمران خان نے کے پی میں اور میں خیالتا ہوں جیسے پنڈی میں ہم لوگ کہہ رہے تھے کہ بہت سارے ایسے لوگوں نے بڑے بڑے لوگوں کو ہرایا اور یہاں میں کراچی میں بھی دیکھ رہا تھا کہ ایم کی ایم جیسی پارٹی کے خلاف جس طرح لوگ ووٹ دینا ہے اور یہ پھر مراز سعید اور پھر شوکر جیسے ہی ہیں میں بشمار نواجوانوں کے جانتا ہوں شاید ان کے بعد گاڑی بھی نہ ہو ان کے بعد تیرہ میں بہت زیادہ نہیں تو غالباً ان کے چالیس پچاس فیصد کھمبہ ہی جیتے ہیں نا کہتے ہیں بلکل نئے لوگ اور نوجوان بھی آئے اور ہم نے دیکھا ایک تبدیلی بھی آئی اور پھر نصیم زارے صاحبہ کی بات بھی ٹھیک ہے کہ پھر آہستہ آہستہ الیکٹیپلز بھی گسے اور پارٹی پہ پھر ٹیک آور کی لڑائیاں بھی شروع ہوئیں لیکن اگر آج عوام نکلے ہیں اور آج آپ پریکٹیکلی دیکھیں تو لاک ڈاؤن تو کر دی ہے اسلامباد کو آج کے آج پی ٹی آئی کی جلسے نے یہی لاک ڈاؤن ہوتا ہے نا اور کیا ہوتا ہے تو وہ تو کر دیا انہوں نے تو وہ کیسے کیا کسی حد تک جتنی بھی پرتے عوام کی یا جتنا بھی حصہ تھا اسی کو موبیلائز کیا تو ہم یہ دیکھ اور دوسری بات آپ نے یہاں کنسنسس ہوا ہمارا کہ جو آج ادارے اس کا نوٹس لینا شروع ہوئے ہیں یا کنسرن پیدا ہوا ہے تو وہ کیسے ہوا جس حد تک بھی ہوئے عوام موبیلائز ہوئے تو ہوا اور آئندہ بھی آئندہ بھی اگر کوئی بڑی تبدیل اور یہ جو بات ہمیں کہتے ہیں نا خاص طور پر انجی آٹکس یہ بڑی میچے اور پالٹکس ہے یہ دیکھیں یہ عوام جب بھی نکلتے ہیں مجھے بتائیں دس اپریل چیاسی میں عوام باہر نکلے تھے کہوں ایک گملہ نہیں ٹوٹا تھا آپ کو یاد ہے جب بے نظیر آئی تھی یہ 18 اکتوبر 2007 کو انہوں نے ہی مارا آکے جو جو ڈر گئے تھے عوام کے اس کراؤڈ سے تو عوام ہی بیسیکلی تاریخ میں اگر کوئی ہمارا مستقبل ہے تو وہ عوام کی موبیلائزیشن سے ہے ورنہ جو قبضے ہو چکے ہیں اداروں پر اور یہ لاکڈوں کرنے پڑے گی آپ کو سر لاکڈاؤن نہیں ہے can I say that please بند ہوگی ہے نا آپ کے کنا اسلام بعد میں کال نکلے گا آج سر بند ہوگی جب لوگ گھروں کو واپس جائیں گے جب واپس جائیں گے آئیں گے یہی ہوتا ہے نا نہیں مجھے مجھے علم ہے کہ میں بھی کیونکہ ریپورٹر کی ایسے سے کرتا رہا ہوں گی جب ہم اتنے بڑے مجمع میں کھڑے ہوں یا ریپورٹنگ کر رہے ہوں ہماری طرف نہیں آتا تو بڑا ہمیں برا لگتا تھا علی حیدر کافی دیر سے وہاں ہمارے نوجوان کھڑے ہیں اور ہم مستنگ نہیں پہنچ پا رہے اور لیکن ایک بات تو ہے نا علی حیدر اگر آپ مجھے سن رہے ہیں اور میں یہ بات انصار عباسی بھائی سے بھی کہوں گا نصیم اور سعید کاری صاحب سے کہ خاص آپ جو کہتے تھے کہ دو نومبر کو میں طاقت کا مظاہرہ کروں گا تو انہوں نے دو نومبر کو بھلے سپریم کورٹ نے انہیں کہا ہو کہ سپریم کورٹ کا آ رہی ہو وہ دو نومبر انہوں نے کر کے دکھایا اپنا جو شو ڈاؤن کر کے دکھایا علی حیدر جی علی اگر یہ آواز اگر یہ آواز اسلام خاص رہا اسلام آپ کو لوکڈاپ کرنے کے لئے سمال کرے تو انہیں یہ لوکڈاپ کرنے کے لئے مشکل دو اگر آپ کیا مجھے سناک کیا دے میں کہا ہوں کہہ دے سوری علی میں مجھے علم ہے کہ اتنا مائک کی آواز ہے کہ آپ تک میں نہیں پچھلی مجھے کہا جا رہا ہے کہ میں بریک لوں اور ہیڈ لائن کی طرف جاؤں اور پھر میں انسار اپاسی اور سعید قاضی اور نسیم زہرہ بی بی کی طرف آتا ہوں ہمارے ساتھ رہیے گا